السلام علیکم ہی ویڈس ٹراما سیل تیر وعدہ کی آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئیزہ کی ساس اپنی علاج کو مظاہرہ کر دیتی ہے اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ آئیزہ نے جوب چھوڑ دی ہے تو آئیزہ سے دو ٹوک بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اچھی خاصی پڑھ ہی لکھی لڑکی ہو تو تمہیں جوب چھوڑنے کی کیا ضرورتی اور جو مناسب جوب ملے اور اچھی سیلری ہو تو تم جوب کر لو کیونکہ اگر تم نے جوب نہیں کی تو اس گھر کے حالات � ہوں گے اور تمہارا اس گھر میں رہنا نہ رہنا ایک برابر ہے اس طرح وہ سے یہ بات کرتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور دوسری طرف بلال اور ماریا جو کہ اپنی لالچ منتے ہو چکے ہیں اور دوسریوں کی زندگیہ برباد کرنے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ انہیں تو صرف دولت کا ہی لالچ ہے اب انہیں بھی سزا ملنے والی ہیں ویورزہ پانی والے اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو بلال کرپشن کر رہا ہے اس کرپشن کا سب کو بتا چل جائے گا اور بلال تو مسئل سے اپ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوگا تو وہ نیوز دیکھے گا کہ اس کے خلاف نیوز چینل پر نیوز آ رہی ہیں کہ ہی بلال نامی شخص کرپشن میں جو ملوث ہے کافی لوگوں کی زندگیہ برباد کر چکا ہے اور لوگ کی زندگیہ سے کھیر رہا ہے جب بلال یہ با سنے گا تو بہت پریشان ہو جائے گا کہ اب تو اسے پولیس پکڑھے کر ہی لے جائے گی تو وہ زیادہ پریشان ہو جائے گا وہ موقع ملتے ہی ماریا سے بات کرنے کی کوشش کرے گا اور ماریا تو اس کو ان سے اپنے کے پاس بیٹھے ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہی ہوتی ہے کہ اگر میں سارا سے بات نہ کرتی اور کسی کو نہ بتاتی تو آپ کے دل سے تو فراہ کی اور ریحان کی شادی کا خیال تو جاتا ہے نہیں جو فراہ یہ با سنتی ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے کہ ہمیں میری اور ریحان بھائی کی شادی کا کیوں سوچ رہی تھی کیونکہ میں تو ان سے کتنی چھوٹی ہوں وہ بھی سمجھ جائے گی کہ میری ہمیں اتنی لالچی ہیں اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہیلی کا بھی سارا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگ اور اس کے دل میں تو یہ بات پہلے ہی آ چکی ہے کہ ریحان کسی اور سے شادی نہیں کر رہا تو اس کی مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی سارا سے محبت کرتا ہے اس طرح ان دون کے درمیان بحث چل رہی ہوگی اور پھر وہ غصے سے بات کرے گا تو پھر سارا سے کہہ دے گی کہ علی آپ چپ کیوں کر گئے ہیں آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شہیر سیم کے ساتھ ہوگا اور وہ ہوتیل میں ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ وہ وہاں سے جاہی رہی ہوں گے کہ ان دونوں کو کوئی دیکھ لے گا ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ شہیر اور سیم کو کس نے دیکھا ہوگا کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا تب تک اللہ